شادی سے پہلے میں نے یہ ایکزیمپل بہت زیادہ سنی ہوئی ہے کہ ایک مرد ہی ہوتا ہے جو ایک لڑکی کو خوبصورت بنا سکتا ہے اور ایک مرد ہی ہوتا ہے جو خوبصورت لڑکی کو بدصورت بنا دیتا ہے پہلے مجھے اس ایکزیمپل کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب مجھے اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ جب آپ کے ہسپرنٹ آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں تو آپ دن میں دن خوبصورت ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہی مرد آپ کو ٹینشن دے آپ سے اچھے سے بات نہ کرے آپ پہ دھیان نہ دے آپ کی زد پوری نہ کرے شادی سے پہلے جتنے بھی خوبصورت ہوں آپ بدصورت ہو جاتے ہیں لیکن میرا یہ معنی ہے کہ ہمیں ہر چیز مردوں پر نہیں ڈال دینی چاہیے اپنا خیال خود بھی رکھنا چاہیے سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد سارا دن بچوں کو سنفالنے کے بعد جب سب سو جاتے ہیں تو ہم عورتے کیا کرتے ہیں ہم موبائل جلانا شروع کرتے ہیں اگر اسی موبائل کے ٹائم بیسے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہم اپنے آپ کو دیں تو لڑکیاں بہت خوبصورت بن سکتے ہیں جب آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے تو کئی دوسرا بندہ کیوں آپ کا خیال رکھے گا میری ایک فیورٹ لائن ہے جو کہ میں ہر لڑکی کو کہتی ہوں کہ پورے دن میں دس منٹ اپنے آپ کو لازمی دیا کرو دس منٹ شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنا خیال رکھا کرو دنیا کے سارے کام تو چلتے ہی رہیں گے بہت سائے لوگ مجھ سے انسپائر ہوتے ہیں بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ہی آپ اپنے آپ کو اتنا سیٹ کیسے رکھ لیتی ہیں امریکہ کی لائف بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے لیکن اس بیزی لائف میں اپنے آپ کا خیال رکھنا بہت بڑی بات ہے یہ جو باتیں میں بتا رہی ہونا اس پہ بہت سائے لوگوں نے کونسٹریٹ نہیں کرنا انہوں نے یہ پوچھنا ہے آپ یہ لگاہ کیا رہی ہیں